ماں اللہ اکبر اسی لئے اسلام نے ماں کو تین گناہ مقام زیادہ دیا ایک صحابی نے آکر کہا کہ اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کے مستحق کون ہیں کہا کہ تیری ماں دوسری مرتبہ کہا تیری ماں تیسری مرتبہ کہا تیری ماں ماں کا مقام تین گناہ زیادہ ہیں کیوں جانتے ہیں ماں کا مقام تین گناہ زیادہ ہیں کیونکہ تین کام ایسے ہیں جو صرف ماں ہی کرتی ہے ماں کے سوا کوئی نہیں کرتا ماں کے سوا کوئی نہیں کائنات میں باپ بھی نہیں کرتا ہے بچے کو پہلا کام بچے کو پیٹ میں رکھنا کوئی اور کرتا ہے ماں زچکی کے وقت ولادت کے وقت کی تکلیف کو برداشت کرنا کون کرتا ہے صرف اور صرف ماں چھاتی سے دودھ پلانا کون کرتی ہے صرف ماں اسی لئے ماں کا مقام یہ تین گناہ زیادہ ہے اللہ اکبر کیا احسان ہے ماں کا کیا احسان ہے ماں کا ماں اپنے بچے کے لئے اپنے نیند کو قربان کرتی ہے آرام کو حرام کر لیتی ہے اللہ اکبر پیٹ میں رکھتے ہوئے دودھ پلانے کے ایام میں جاڑے کے موسم میں گہری نیند میں بچہ پشاب کر دیا نیند میں جاگ گیا گہری نیند سے جاگ کے ماں پاک ساف کرتی ہے اور تکلیف کو جھیلتی ہیں اللہ اکبر اسی طرح سے درد کے وقت درد زی کے وقت جو تکلیف ہوتی ہیں یہ کوئی ایک بہت بڑے جہاد سے کم نہیں ہے میرے بھائیوں کہ بچے کی ولادت کے وقت موت سے کھیلنا پڑتا ہے اسی لئے اسلام نے شہادت کا مقام نصیب فرمایا کس کو وہ ماں جس کا انتقال بچے کی ولادت اور نفاظ کی حالت میں ہو جائیں کتنا اچھا مقام ہے شہادت کا مقام کیوں واقعی معنی میں ولادت کے وقت کی تکلیف کو جھیلنا برداش کرنا ایک جہاد سے کم نہیں میدانِ کارزار میں جا کر دشمن کے تلواروں کے نیچے اندیچے جا کر دشمن کے تلواروں کے سائے میں رہنے کے کم نہیں ہے اللہ اکبر یہ وہ مقام ہے اسی لئے اسلام ایک انصاف پسند مذہب ہے کہا کہ ماں باں ماں کو بھی وہ مقام ملنا ہے بہت بڑی تکلیف ہے اور پھر چھاتی سے دودھ پلانا یہ سب احسان اللہ اکبر اسی لئے ایک صاحبی نے اپنی ماں کو والدہ کو کندے پہ بٹھایا کندے پہ بٹھا کے اور ابن عمر کے تعلق سے بھی ایک روایت آتی ہے کندے پہ بٹھا کے دور دراز سفر کر کے کعبے کے پاس پہنچ کے کندے پہ بٹھا کے تواف کر رہے ہیں اور نبی سے کہا کہ دیکھئے میں اپنے والدہ کا حق ادا کرنے کے لئے یہ کر رہا ہوں اے اللہ کے رسول کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا نبی نے فرمایا ابن عمر نے بھی نوجوان سے اسی طرح کا کہا اے نوجوان اے نوجوان کیا بات کرتا ہے بے تیری والدہ نے تیری ماں نے تیری والدہ نے ایک رات میں جو تکلیف برداشت کی ہے زندگی بھر تو ان کی خدمت کر کے احسان چکا نہیں سکتا اللہ اکبر لیکن معاشرے میں کیا ہوتا ہے وفات کے وقت میں آ کر دودھ بخشواتے ہیں ابھی آپ نے سنا ہے دودھ بخشانے کا واقعہ مل نہیں نہیں جانتے اب لوگ صلی اللہ الحمدللہ نہیں جانتے تو اچھی بات ہے دودھ بخشواتے ہیں والدہ یا انتقال کر رہی ہے ایسے وقت میں نزا کے وقت میں آ کر اولاد کو دودھ بخشوا دو ارے دودھ تم بخشوا سکتے ہو ایک رات کی تکلیف کو تم بخشوا نہیں سکتے ہو دودھ کی بات کرتے ہو ماں باپ کے اتنے احسان مند رہو